گلی کرکٹ صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور یہاں بار آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک کلاکار ملے گا جو محلے کی سب سے بڑی چراند ہوتی ہے اس کے مطابق یہاں کی رول جو ہے وہ سیٹ کیے جاتے ہیں ہر آؤٹ ہوا بندہ نئے آنے والے بندوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ شورٹ ایسے نہیں ایسے کھیلنا چاہیے تھا جن کو LVW کی فل فارم بھی پتا نہیں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں آ کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں یہ ہے جی سی ال گلی کرکٹ لیگ آپ اس شورٹ کو ملاحظہ کریں اور بتائیں یا اٹھا یا نہیں السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لو آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں اور کراچی شہر کا یہ رواج رہا ہے کہ رمضان کے معینے میں کراچی شہر میں جگہ جگہ کرکٹ میچ کھیلے جاتے ہیں تو بھئی ہماری گلی میں بھی اسی سلسلہ ہے نائٹ میچ کا تو آج ہم بھی نائٹ میچ کھیل رہا ہیں اور دکھاتے ہیں یہاں پر کیا کیا فلمیں رہتی ہیں تو باقی کا جو ہے آپ کو ویلوگ میں ملاحظہ فرمائیے گا باقی آج کا جو کولیب ہے وہ میں شہری بھائی کے ساتھ کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ان کے چینل پر بھی ملے گی میرے چینل پر بھی ملے گی ہاں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے بھائی فرما کر سبسکرائب کر دیں باقی میرے بھائی کا بھی چینل سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے آگے فیلال ٹاوس تو ہم آر گئے ہماری یہ جو ہے اب بولنگ ہے اب دیکھتے ہیں بولنگ میں کیا تیر مارتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری بیٹنگ ہے آئی آگے چلتے ہیں پہلا آور ہماری جانب سے کروا رہے ہیں ہمارے حادی بھائی بلکل گوگل ہی مارتے ہیں ان سے یہ آگے کیا گیم پکڑے گے گیم جو ہے بلکل ایمانداری سے کھلا جایا گا ذرا سی بھی بیمانی نہیں ہوئی بیمانی صرف میں کروں گا یہ تھی فرسٹ اننگ کی فرسٹ بول جس کو وائٹ جو ہے امپائر نے نہیں بلکہ بیٹس مین نے دیا اب امپائر گایا ہمارا نظر ہی نہیں آرہا ابے وہ ہلا امپائر ہے گلی کرکٹ میں کچھ ایسے بھی پلئیرز ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ای بی ڈی ویلیرز سمجھتے ہیں جیسے یہ بھائی اگلے ہی اوور کی پہلی بال پر ہمارے فیلڈر کے موہ پر گیند مار کر اسے انجٹ کر دیا گیا پتہ نہیں کیوں ان چار آنکھوں والے لوگوں کو وکٹ کیپر بننے کا بہت زیادہ ہی شوق ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں گیند آتی ہی نہیں ہے اب باری ٹیم کے ٹیم بھی کیپٹن کی جنہوں نے اگلی ہی بال پر اپنے آپ کو ٹھری سکسٹی سمجھتے ہوئے گیند پڑوسیوں کے گھر میں پھیک دی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ گلی میں کرکٹ کھیریں اور گیند پڑوسیوں کے گھر میں نہ جائے بل آخر پہلی ایننگ ختم ہوئی اور ہمیں ففٹی فور رنز کا ٹارگیٹ ملا ایک اچھا انٹرسٹنگ میچ تھا لیکن بھائی ہمارے جو نا زیادہ تر رن آؤٹ میس کریں اور وہ اس بندے نے کرے یہ سامنے کھڑا ہے یہ فیدان اس نے رن آؤٹ میس کریں جس کی وجہ سے ہماری جو ہے تو اس بندے کی وجہ سے اگر ہم میش ہارے نہ تو سارا کسورواری ہوگا تو یہ تھے میری ٹیم کے دو شاہکار اوپنرز سیکنڈ ایننگ کی فرسٹ بال شارک نے کھیلی جو کہ میس ہو گئی یہ اچھا کھیلتے ہیں لیکن اس میچ میں ان سے اچھا نہیں کھیل گیا دوسری بال بھی انہوں نے کھیلی لیکن وہ بھی ان سے میس ہو گئی اور یہ آؤٹ ہوتے ہوتے بج گئے لیکن یہ خود تو آؤٹ ہوئے نہیں بلکہ فیدان کو انہوں نے آؤٹ کروا دیا دو آور میں صرف پانچ سن بنائے ہم نے ابھی تک اور دو وکٹ گر چکی ہیں ہماری سارا میچ اب شارک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اس نے میچ نہیں جتوائے نہ تو اس کو ٹیم سے نکال دیں اب باری تھی آپ کے بھائی کی انٹری کی یہاں کچھ بولرز پولیو کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں جو چھ گندوں کا آور پندرہ گندوں میں کراتے ہیں یہاں پر آپ کے بھائی کو آؤٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا لیکن بھلا ہو اس ویڈیو کا جس کی وجہ سے میرے ساتھ امانداری والا فیصلہ ہوا نہیں تو انہوں نے مجھے گھر بھیج دینا تھا اگلی ہی بول پر شارک نے مجھے بھی آؤٹ کروا دیا میں نے سوچا تھوڑی چران ڈالی جائے لیکن اس بار ویڈیو والا فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوا پانچ آور میں چوبیس رن ہو گا ہے اور اب سارا میچ ہمارا جو ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے تین مندوں کو آؤٹ کو کروا دیا لیکن اب جتوانہ بھی اس نے آپ نے میچ جتوانہ ہے سری ہمیں بلکل بلکل بس پوشش پلے چار ہو گیا چار ابے جاؤ ڈبل جاؤ بھائی اب کچھ میچ میں تھوڑی سی چینجنگ آئی ہے لگ رہا شاید شاید جیت سکتے ہیں ممکن نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے یہ اس کو بھی آؤٹ کروا دے گا شاید جیت سکتے ہیں بھائی میں میچ جتوانہ تھا یہ بھی آؤٹ ہو گا ہے یہ بھی آؤٹ ہو گا پہلا میچ تو ہم ہار گئے تھے اب باری تھی دوسرے میچ کی پہلے میچ کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس بار جو ہے اپننگ میں کروں گا اپنیگ میں کروں گا اپنیگ کی پہلی بول میں نے کھیلی اور شاٹ کھیل کر فیضان کو رن آؤٹ کروا دیا اب سارا کا سارا میچ شارک اور میرے ذمہ تھا آج پہلی بھی اپنے گھر جوی بіз certification آپ ف Canada کے بعد میں نے کچھ سکتے ہیں آپ کے بعد میں نے کچھ بولنا چاہو گے جیسے پہلید اور آپ کے بعد میں نے بھی شریعت کو رہی بھائی بھائی بھی کھتے ہیں آپ کے بعد پاتھ جانچ گھے سکتے ہیں آپ کے بعد میں نے کچھ inverse ہوگی بل آخر شارک بھی جو ہے رن آؤٹ ہو گئے اب باری تھی ہماری ٹیم سے سوریا کمار یاد آف کی جنہوں نے پیچھے کا سویپ شاٹ کھیل کر ہیڈ وکڈ بھی کر دی اور گھر میں بھی گین پھینگ دی بول پر ایک رن چاہیے میں جیتے ہیں ہمارے آپ سایئے لاسٹ آور ہے لائی لاسٹ بول یہ 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 دکھا 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 جیت کے کیسا لگ رہے ہیں اوہ اچھا ہے انٹرویو تو دو بہت زبردست میں آئی ہے بہترین طریقے میں جیتے ہیں کیسا لگ رہا بہت تم لوگ سبوں کو میش ہم جیت گئے ہیں بل آخر اور یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ جب یہ اختتام ہو گیا ایک میچ ہارے ایک میچ جیتے برابر کر لیا ہے فائنل رہ گیا لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو فائنل کھیل نہیں سکے فی الحال کے لیے آج اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولوگ میں اور بھائی اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے مہربانی فرماگر کر دو یار کچھ جان نہیں رہا تم لوگا ٹھیک ہے سبسکرائب کر دو بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اللہ حافظ